ربین نیالا جکری کا و شکری کا و حسنیوادی کا حاضرین نجومہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ تو دنیا میں خبریں بہت ساری ہیں بڑی بڑی خبریں ہیں جن پر ایک مسلمان کا یا مسلمان ریبوروں کا روجان ہونا چاہیے تھا اور تقریباً آج سوشل میڈیا کا جمانہ ہے سب جانتے ہیں کہ کیا میں کچھ چند سرسری باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا ایک عجیم بیماری سے دنیا دوچار ہو رہی ہے یعنی کورونا سے اور اس کے اندر تعداد بڑھتی جا رہی ہے دنیا بھر کے اندر بلکہ اندوستان کے اندر بھی آج تقریباً 45 لاکھ لوگ اس سے انفیکٹیڈ ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کئی غلط کام بھی اس میں کیے جا رہے ہیں جس انسانیت کے خلاف ہے جس میں انسانیت شرم سار ہو رہی ہے کہ لوگوں کے بوڈی پارٹس بھی نکالے اس میں جا رہے ہیں اس سے پہلے جو مسئلے ہم جانتے ہیں جو گجر چکے ہیں جو چل رہے تھے اس سے پہلے اسی ہے یہ کا پروٹیسٹ چل رہا تھا پھر بعد میں اسی کے چلتے اس بیماری کی آڑ میں ان سب لوگوں کو جیلو میں ٹھوز دیا گیا اور اوپر ماں نام علوم کون کون سی دھارائیں ان پر لگا دی گئی اور تبلیگی جماعت کو ایشو بنا کر مسلمانوں کو جسے بیماری مسلمانوں نے فیلائی ہے اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ پھر بعد میں دلی دنگی بھی ہوئے اور وہاں پر ایسی سرمناک حرکتیں بھی ہوئی کہ جب وہاں پر ایک جج نے کہے دیا کہ ان چار لوگ جنہوں نے دنگا بڑکایا ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے پولیس کو جب یہ پورٹ نے آدیس دے دیا تو بے شرمی اس پر یہ ہے کہ رات کو اس نے آدیس دیا اور صبح اس کا تباتلہ کر دیا گیا اور دوسرا وہاں پر لہا دیا گیا اب جو بھی ہوئے ہم حالات سے گجرے ہیں این آر سی آپ بھول گئے ہوں گے لیکن وہ نہیں بھولیں ان کو یاد ہے یہ آپ خوش بیمی میں ہیں کہ چلو بیماری آگئی تو بھلا ٹل گئے تو ان کو تو سب یاد ہے اس کی تیاری میں ہیں ہم سوئے ہوئے ہیں میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ ان کے کئی لوگ یہ تاریخ تک بتا چکے تھے کہ 31 دسمبر 2021 ہندوستان کے اندر مسلمان اور حسائیوں کے لیے آخری دن ہوگا اور یہ اسٹیٹمنٹ کوئی ایسے نہیں ہے چھپے ہوئے نہیں ہے بڑے بڑے پیپر ٹائنس آف انڈیا آج تک نیوز ٹائنس ناؤ اس کے اندر یہ خبریں آتی گئی پھر برحال اس کو آگے بڑھائے گیا ہے 2015 2025 تک کو ٹارگیٹ بھی آپ کو پتا ہے اور میڈیا جو ہے وہ جروری جو مدد ہے بیرنزگاری کے لوگ بیماری کے اس کو چھوڑ کر وہ شوشان پر اور کنگنا رانوت کے اوپر لگا ہوا ہے راتوردی کہ اس نے کیا کیا یہ کیوں مر گیا اور یہ کیا کر رہی ہے وہ بڑھال انہی کے سب ایک حصہ ہے تاکہ لوگوں کے مائن کو ڈائیورٹ کیا جائے میڈیا کو ادھر لگایا جائے ابھی ہم دیکھیں کہ اسکولز بند ہیں آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے بچے پڑھ رہی ہیں ایکزام ایکزام چل رہی ہے ابھی چھے ماہ کی ایکزام چل رہی ہے ابھی ایک ساتھوی کلاس کے بچے نے مجھے ایک پیپر اس کا فورورٹ کیا اسکولز اس کو پیپر بلا تھا کہ اس کو انسر کر کے آپ سمبیٹ کرنا جمع کرانا ہے اس میں ایک کوششن تھا اور یہ اس کو لکھوائے گا کہ ایک لیک لکھو آپ کہ اجان پر پابندی لگائی جائے اس سے لوگوں کو کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں وہ ہر سٹوڈینٹ اس کو ایک لیک بنا کے دے تاکہ اس کو ٹائم ساف انڈیا پیپر والے کے پاس بھیجے جائے گا تو وہ اس کو شائع کرے گا یہ پڑھائی ہو رہی ہے آپ سو رہے ہیں وہ بات الگ ہے آپ کو نہیں معلوم ہے لیکن یہ پڑھائی کا حصہ بن رہا ہے یہ بھیجوائے جا رہا ہے تاکہ وہاں پر کروڑوں اور اسٹوڈینٹ وہ چیز ہوتی ہے وہ یوث ہوتا ہے وہ پاور ہوتا ہے ان کی سنی جاتی ہے جب اتنی کروڑوں کی تعداد میں جب یہ پیپر میں چھپے گا کہ ہمارے پاس اتنے کروڑ آئیں آپ چاہے اس کے لیے کوٹ کے دروازے کھٹ کھٹ آئیں وہ سبوت کو پیش کریں گے کہ یہ سٹوڈینٹ کیونکہ سٹوڈینٹ کے لیے سوچا جاتا ہے ہر شہر کے اندر آپ دیکھیں جب اگزام آتی ہے تو وہ یہ شادی بھی آت بینڈ باجے کا ٹائم وہ کر دیتے ہیں ریسورٹ رہتے ہیں ان کو گھر دیتے ہیں پہ دس بجے بعد کوئی آواز نہیں کرے گا سب چیزوں پابندی لگائے جاتی ہے تو ان کی بات سنی جاتی ہے تو اسی کے جریعہ سے وہ آپ کے آجان پر پابندی آنے والی تو یہ آپ کے علموں میں نہیں ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا اب یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیوں کیا جائے گا کیونکہ یہ ہوتا کہا ہے کہ جب ایک قوم یہ سوچ لے کہ ہم سب سے اوپر ہیں باقی سب ہمارے نیچے یعنی ہم سوپریئر ہیں باقی سب ہم سے نیچے ہیں اور اسی تاریخ میں بہت ہوا ہے جرمنی میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر آریا آریا نریش نے یہ کیا کہ یہودیوں کو خاتمہ کیا یہودی بھی وہاں کہتے تھے کہ ہم سب سے اوپر ہیں بہرحال طاقت آریا کو مل گئی تو انہوں نے یہودیوں کو ختم کر دیا اگر ان کو طاقت ملتی تو یہ ان کو ختم کر دی بہرحال طاقت کا کھیل ہے کہ جس کے پاس طاقت آتی ہے وہ حکومت آئی وہ کرتا ہے کسی کو بروپر اسے رینے نہیں دے گا کہ ہماری حکومت ہے تو ہمارے بروپر لیول پر کوئی نہیں ہونا چاہیے اور یہ تصور انسانیت کے خلاف یہ قرآن کے خلاف ہے یہ اسلام کے خلاف ہے جانور کو بھوک لگتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہو کسی کی بھی کھیت میں بھوچ جاتا ہے تو اس کو نہیں معلوم اس کا مالک کا کھیت ہی کے نہیں لیکن بہرحال وہ کھا پی لیتا ہے پیٹ بھر کے چلا جاتا ہے لیکن انسان ایک ایسا ہے کہ وہ سب کھاتا ہی نہیں کل کے لیے بھی جمع کرتا ہے جانور نہیں کرتے کل کے لیے انسان کرتا ہے کل کا بھی کر لیتا ہے اوبر بھر کا بھی کر لیتا ہے اور نسلوں کا بھی کر لیتا ہے لیکن پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا اور پھر اس کے اندر یہ چیز آ جاتی کہ ہم سپریئر ہیں ہم سب سے اوپر ہیں وہ دوسرے ہمارے سے کم ہیں چاہے وہ نسل کے آدھار پر ہو کہ ہم سب سے اوچھے نسل والے ہیں رنگ کے آدھار پر ہو کہ ہم سب گورے باقی کالے لوگ ہم سے نیچے ہیں مال کے آدھار پر ہو کہ ہمارے پاس بہت مال ہے ان کے پاس مال نہیں ہے چاہے دھرموں کے آدار پر ہو یا مذہب کے آدار پر ہو یعنی سب اپنے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں جتنے مذہب ہیں یہ سارے کے سارے مذہب کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں باقی سب غلط جس کے پاس بھی آپ جائیں گے وہ چاہے چھوٹا ہو یا چاہے بڑا ہو وہ یہی کہے گا کہ ہم صحیح باقی سب غلط ہیں اور دین اور مذہب میں فرق ہوتا ہے دین الگ چیزیں ہوتی ہے اس کو دھرم کہتے ہیں مذہب مت ہوتا ہے مت ہوتا ہے نہ ہم مت دان کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مذہب کہ ہم نے اس نیدہ کو پسند کیا اس کے اس کے لئے اس کو مت دے دیا تو دین اور مذہب میں فرق ہے اپنے کو صحیح اور دوسروں کو غلط ماننا تو اب یہ ہم سوچے کہ ہمارے جہن میں بھی یہی ہے اگر ہم سے بھی پوچھا جائے کہ بھائی آپ جس پر ہو جس پر بھی آپ ہو تو آپ کہیں گے ہم ہی صحیح ہیں کسی ان کی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے اس لئے غلط بولا جا رہا ہے یہ سبھی کے دماغ میں کہ ہم ہی صحیح ہیں باقی جو دوسرے ہیں وہ غلط ہیں اب وہ مذہب کی بات کریں تو پھر ہمارا مذہب ہے کیا آپ کا مذہب ہے کیا یا کون سا مذہب ہے جو اسلام نے دیا تھا کیا وہ سیہوں والا مذہب یا سنیوں والا مذہب تو وہ کہیں گے کہ نہیں سیہ کہیں گے ہمارے پاس میں تو اصلی مذہب ہے جو سنیوں کے پاس میں سب جھوٹا سنی کہیں گے کہ ہمارے پاس صحیح ہے سیہوں کے پاس سب جھوٹا اور اس کے بعد میں پھر ہنفی شاپئی ہے وہ کہیں گے بھئی ہمارے پاس ہا کے انہوں نے صحیح سمجھاتا دین کو تو ہمارا بھی تصور یہی ہے کہ باقی سب گمراہ ہیں ہم ہی صحیح ہیں جب یہ خناس ایک انسان کے اندر گھس جاتا ہے یہ چیز اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حق کی تلاش کی جائے تو جب تلاش اس کی ہو گئی ثابت ہو گیا چاہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ آپ کے ازداد یا بجر کو اس چیز پر چلتے چلے آ رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ایک چیز پر آپ چالیس سال تک عمل کرتے آ رہے ہیں حق آپ کو مل گیا تو اس کے بعد اس کو مان لیا جائے صحیح آ گیا ہے مان لیا جائے یہ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ بس ہم ہی صحیح یہ ہونا چاہیے کہ حق کی تلاش اور حق جب ہی ملتا ہے جب اس کے اندر یہ گنجائش ہوتی ہے اب جب یہ تے کر دیا گیا ہے کہ ہم جس پر ہیں وہی صحیح ہے تو پھر اسلا کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے ایک آدمی نے مان لیا کہ میں صحیح ہوں تو اس کے بعد اس میں اسلا کی گنجائش نہیں ہوتی اسلا کی گنجائش جہاں کچھ مارجن ہوتا ہے کہ آدمی رکھ کے رکھے کہ ہاں کچھ گلتیاں ہم سے ہو سکتی ہیں کچھ گلتیاں ہیں ہماری تو اس کو پھر صدار کی اور اسلا کی گنجائش ہے یہ تو پھر گنجائش نہیں ہوتی اس لئے ہم دیکھیں کہ ہندووں کے یہاں پر اسلا کرنا بہت آسان ہوتا ہے ہندو جو لوگ ہیں ان کے لئے اسلا کرنا بہت آسان ہوتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے کہ گروپ اٹھا جس نے کہا کہ ہمارا کلچر سب سے اوپر ہے آریا کہ ہمارا کلچر سب سے اوپر ہے اب یہ بھی مذہب نہیں تھا آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مذہب نہیں ہے یہ ہماری تیزیب ہے یہ ہماری سبیتہ ہے سنسکرتی ہے اور ہندویزم جو بہت کٹرواد ہے وہ الگ چیز ہندویزم ایک الگ چیز ہے ہندو ایک الگ چیز یہ جو لوگ آپ کو ملتے ہیں عام طور پر زیادہ وہ ہندو یہ مان لیتے ہیں ہندویزم ایک الگ چیز وہ ایک آئیڈیو دیو چیز تو وہ الگ لوگ ہوتے اور اس کے اندر آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں ہمارا کلچر ہے لیکن یہ کلچر کیا کلچر کیا ہوتا ہے کیا الگ الگ دیو دیو تاو کو ماننا کلچر ہے اس نے اس کا انکار کر دیا اس نے اس کو مانا کر دیا کیا اب ان سے پوچھیں آپ بھی پوچھیں ان سے کہ بھئی تم کلچر کی بات کرتے ہو کہ ہم کلچر ہے ہمارا کیا کلچر کیا ہے تمہارا وہ بھی تو معلوم پڑے اس کی ڈیپینیشن ہونی چاہیے تو لنگی پہنتے ہیں سب لوگ راجستان کے اندر ساپیں بانتے ہیں کئی پگڑی باندھی جاتی ہے تو سب دور الگ الگ ہے یہ کلچر کیا ہے یہ ہوگا کلچر کہ ساتھ گوت گوت جو ہے دور شادی کی جائے گی تو کنیٹا کا میں دیکھیں سگی مامو اور بھانجی کی شادی ہوتی ہے بلکہ اس کو وہ سجیس کرتے ہیں کہ یہ ریشتہ ہونا چاہیے تو یہ کلچر تو کلچر کھانے کے معاملے میں دیکھیں تو ہندوستان کے اندر جو ہندو کہتے ہیں اپنے آپ کو ساٹھ پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ سو اوپر لوگ جو نون ویسی ٹیرے ہیں پھر مورتی بھوجا کئی لوگ کرتے خود اس کا منہ بھی کرتے کچھ کہتے ہیں اشور ہے کچھ کہتے ہیں ہی نہیں کچھ کہتے ہیں کہ بھئی کچھ ہے سورگ جانا ہے کچھ کہتے ہیں کچھ نہیں جو کچھ ہی یہاں پا رہے تو کلچر کیا ہے ایک ویڈیو میرے پاس میں آیا تھا وہ لوگوں نے بھیجا مجھے ایک شخص ہے اس پہ اندر کلچرسٹ اسلام کے خلاف آپ گوگلنے کا کام کرتا ہے اسلام کے خلاف تو نہیں کہوں گا مسلمانوں کے خلاف اسلام سے کسی کو چڑھ نہیں مسلمانوں سے چڑھے اس نے اس میں بہت ساری باتیں کہی تھی اس نے کہا تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہم پر انجام لگاتے کہ آٹھ سو سال تک تم ہمارے غلامتے نوکر تھے ہماری گندگی صاف کرتے اور ہم نے ایک چیز جو بھی آپ سے قانون سے نہیں یہ تو ہماری بلی منصات ہے کہ ہم نے آپ سے قانون سے نہیں لیا ابھی تو اور باقی ہے مدھورہ تاسی باقی ہے وہ تیس ہزار باقی ہیں وہ بھی لیں گے جو تم نے توڑ توڑ کے بنا دیا اس کو اور یہ بھی کہا کہ کافیر اور یہودیوں کو تم شیطان کہتے ہو اور انہی کے ہتھیاروں سے ان کو ختم کر دو گے اتنے بے وکوف ہیں تم لوگ تم نے خود تو کچھ بنائے نہیں کہتے ہو کہ یہود اور کافیر یہ ہتھیار بناتے اور کہتے ہیں کہ اسی سے ان کو مارنے تمہارے پاس تو کچھ نہیں اور تمہارے لیے تمہارا دل کے اندر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے تمہارے دل کے اندر جگہ ہیں لیکن چائنہ کے مسلمانوں کے لیے تم کچھ نہیں کہتے اس سے ڈڑتے ہو برحال نے بہت ساری چیزیں جو لگائی اور پھر یہ بھی کہا کہ تم کہتے ہو کہ جاتی ہے مسلمانوں پر جاتی تو ابھی دیکھی کہا ہے تم نے جاتی تو اب ہوگی ابھی تمہیں معلوم نہیں کہ جاتی کیا ہوتی کہ جاتی تو کی جائے ابھی تو ہم نے تین سو ستر اور یہ مندر لیا ہے اور ابھی تو یونیفورم سیل پوڑ آنے والا ہے ابھی تو انٹی کنورزن لا آنے والا ہے وہ تم کو کنورٹ کرنے کا شوکے لوگوں کو پھر تم کو بتائیں گے کیسے کنورٹ ہوتا ہے اور بہت سار بل تیار ہیں اور نیاتک بھی بھولا کہ چناؤ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ سرکار چلی بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہمیں معلوم ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گورنمنٹ چلی بھی جائے گی ان کے منصوبے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جو سرکار سے کچھ نہیں ہوتا اس کو چلتا ہے پرساسن چلاتا اور وہ سب انہیں کے لوگ ہیں تو اوپر کوئی بھی بیٹھا اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں یہ غلط فرمی میں مسلمان بھی نہیں رہے کہ سرکار بدل جائے گی تو ہمارے دین بدل جائیں گے اب کچھ نہیں ہونے والا جو کرنا تھا ہم نے کر لیا تو اس بیماری میں تو بہت کچھ بکر گجرے تو مشینری تو انہوں نے لگا دیئے تو وہ ہندو تو ہے وہ ہندو نہیں ہندو نہیں بولتے وہ ہندو تو وہ ہندو تو ہی کلک چیز جج نے بھی جواب دیا کہ کیا یہ طریقہ ہے جاتی واد صد وہ چار ورنوں کو مان لو یہ طریقہ ہے تمہارا جینی کا تو ایک کیے کلچر یہ بات کرتا ہے یہ مذہب نہیں تھا یہ مذہب کیلانے لگا ہے تو ان کی ہاں پر مارجین ہیں آپ ان سے بات کریں گے تو فٹ سے مان لیں آپ ان کی اصلاح کریں کہ بھائی دیکھو یہ چیز غلط ہے یا آپ مرتی پوجہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے دیکھو یہ لکھا مان لیں گے اب ہمارے یہاں پر ہم دیکھیں تو ایسا کھناس آ گیا کہ جب سے سیاہ سنی الگ ہوئے دونوں الگ ہوئے دونوں ایک فکر کے لوگ آج بھی بہت سارے گروپ مسلمانوں میں بنے ہوئے اور ایک ہی فکر کے لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود کو ان میں آپس میں ایسی دشمنی ہے کہ ایک دوسری کی چیرے دیکھنا پسند نہیں کرتے ایک دوسرے کو مسجد میں آنے جانے نہیں دیتے چاہے کوئی ہو جبکہ ان کی کتابیں ایک ہیں بجرگ ان کے ایک ہیں ایک ہی مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں ہوئے ہیں سارے ایک ہی ایڈولیسی پہ چل رہے ہیں ادارے بھی ایک ہیں لیکن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ایسے ٹکڑے ہو گئے کہ پھر ایک ہی نہیں ہوئے اور یہ سب جو ایک ہو گئے اور یہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اس میں ایک نہیں ہوئے اور ہمارے یہاں جو کونسی ایک فکر ایک جیسی جماعت اس کے اندر ٹکڑے ہو گئے چاہے وہ سیاہ و سنیوں یا پھر وہ اماموں کے بعد اس میں بٹے ہو یا پھر وہ تبلیگی جماعت ہو اس کے اندر پھر بن گئے دیو بندی ماتوری دی یہ فلان وہ الگ الگ ہو گئے بریل بھی ہو تو اس کے اندر پھر وہ الگ الگ ہو گئے کبھی یہ جماعت ہیں اس کے اندر صوفی ہیں اس کے اندر ملنگ ہیں نقش بندی یہ بندی وہ بندی اس کے اندر ملنگ ہیں نقش بندی یہ بندی وہ بندی یہ سب ایک تھے یہ ہے کہ یہ سکر سب کی ایک ہے لیکن پھر اس کے بعد بڑھ گئے ایک ہی سوڑ سے اس کے بعد بھی ایسی حالت ہے کہ ایک دوسرے کی سکلی دیکھنا بسند دیکھ گئے اور اس سے بڑھ کر ان سب کو چھوڑ کر آگے بڑھا ایک گروہ جس نے سب چیزوں کا انکاری کر دیا وہ قرآن حقے قرآن حقے باقی سب غلط تو وہ بھی چار چار پانچ پانچ میں بڑھ گیا آیا تو یہ تھا کہ سب چیزیں یہ سب غلط سب جھونٹا آئی ہیں حدیثوں کے اندر اور اس کے بعد میں آ کر اس نے کیا شروع کیا جب تک تو ٹھیکتا بات کیا لوگوں نے بولا بھئی نماز تھی نہیں ہے کوئی کسی نے کہا روزہ ہے ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہی نہیں ہوتا جکات دینے کا مطلب پیسے دینا نہیں ہوتا اب اس میں سے ایسے گروپ بھی ہیں جو سب چیز سے فاری ہو گئے انہوں نے اس کے مانے الگ بنا لی تو اس سب ہم دیکھ رہے چلتا جا رہا ہے اور جب یہ کھناس اور یہ کیوں آتا ہے اس لیے کہ جب ہر آدمی یہ کہتے لگ جاتا ہے کہ ہم ہی صحیح باقی سب غلط جب یہ کھناس دل میں گھر کر جاتا ہے تو پھر حق کی دعوت ختم ہو جاتی ہے حق کی بات ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد میں مشن ختم ہو جاتا ہے وہ فجول کے جھگڑے پر باقی رہ جاتی ہے وہ پھر اس کے ہوتا ہی ہے کہ یہ آپس میں لڑتے ہیں تو تیسرے فائدہ اٹھاتے ہیں اٹھائے گا تیسرا فائدہ اٹھائے گا ہم دیکھتے آ رہے ہیں جب دو شیر ایک شکار کو کر لیتے ہیں دونوں آپس میں کھانے کے لیے لڑتے ہیں تو وہ لڑتے ہی رہے جاتے ہیں اور گدر آکے سب لے جاتے ہیں تیسرا فائدہ اٹھا جاتا ہے اور یہ کیوں ہوا کیوں کیونکہ ہم نے دین کو مذہب بنا لی گا اسلام دین کے مذہب نہیں اور دین ایک ہی ہے جب ہم بات کریں گے یا خود سے مسلمانوں سے بات کریں گے تو وہ اصل ہیں وہ قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ اصل کی طرف لوٹو یہ دین ہم نے جو تم کو دیا تھا یہی ہم نے نو کو صالح علیہ السلام کو عبراہیم علیہ سلام کو اور یہی حود علیہ السلام کو یہ ان کو دیا تھا ایک ہی جگہ صورت سے چلا آ رہا ہے عدم علیہ السلام سے لے کر یہ دیا تھا اس کی بات کرو اصل کی طرف لوٹو تو ہم اصول سے بات کریں گے اور اصول کیا ہے اصول بھی ہمیں معلوم ہیں اصول بتائے گئے ہیں کہ بھئی کوئی بھی بات جو لی جائے گی تو قرآن سے لی جائے گی پھر سنت اور اس کے بعد میں فکر پر جائے جائے گا یہ ترتیب ہوگی پر بات فکر سے شروع ہو رہی ہے تو اوپر جانے کی تو بات ہی نہیں آ رہی ہے پھر اس کے بعد حدیث اور قرآن تک کام روچیں گے فکر میں ہی ملجے پڑے ہیں ترتیب اُلڑ دی تو یہ حال ہو گیا اگر صحیح ہو جائیں گے تو واپس سارے لوگ جڑ جائیں گے جو ترتیب بتائی گئے اس کے حکمت وہ دوسروں کو حقیل سمجھنا یہ اسلام کا تصور نہیں اسلام نے سب کو برابر کے حق دیئے سارے انسانوں کو بچائے اسلامی حکومت سب کو انسانوں کو برابر کے حق دیے جائیں گے وہ سارے قانون ایک ہوں گے سب کے لئے ایک جیسے قانون ہوں گے عقیدے کی بات جہاں تک ہے تو وہ حساب اللہ لے گا آپ کو نہیں دینا ہے آپ کا کام اسی بتا دینے کا کسی کو کسی کے بارے ہم پوچھا نہیں جائے گا کہ اس کا عقیدہ تم نے صحیح کیوں نہیں کیا یہ اللہ کا اور بندے کا کام یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام ہے بتا دینا ہے قرآن میں واضح کیا اللہ سور پکرہ کیا ہے اندر پر 256 اللہ اقرافید دین دین میں کوئی جور جور جورجستی نہیں کوئی کسی کے ساتھ میں کسی بھی طرح کی جورجورجستی نہیں کرے گا عقیدے کا معاملہ وہ اللہ دیکھے گا آپ کسی کو جبرجستی نماز نہیں پڑھا سکتے کہیں نہیں ہیں کہ آپ کسی کو آپ نماز پڑھائیں جبرجستی جیسے جہاں ہوتا ہے رب کے اندر مار کے پڑھائی جاتی آپ کیا مطلب اسی نماز پڑھانے سے مار کے روزے رکھوائے جارہے ہیں کہیں نہیں بتایا دن میں کہ آپ کو مار کے یہ کرنا تو یہ عقید ہے اور یہ جو عمل کے حصے وہ اللہ کے حات میں وہ اللہ کرے گا آپ کے پاس یہ ایک نہیں ہے اور اس کے اندر پھر اگر ہم یہ میان کر بڑھ جائیں کہ حق یہ ہمارے پاس وہ کسی کا کچھ سننا نہیں چاہتے کسی کی نہیں سنیں گے تو پھر یہ آپ ہے تکبور و گھمڈ آ گیا اور یہ جب چیز آ گئی تو یہ تو ہے کہ سب اسلام نے سب کو برابر رکھ دیا جو ہے کوئی کالا گورا برابر امیر گریب برابر طاقتور کمجور برابر ہے تو اسلام کی ریاست بھی ہوگی تو کسی مسلم کو گیر مسلم پر بھی فضلت نہیں دی جائیں گی اگر اسلامی اسٹیٹ ہے اور اسلامی ریاست ہے تو کسی کو نہیں دی جائے گی کہ یہ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ میں یہ تھوڑا کم تر معاملہ کیا جائے اور ہندو ہے یا کوئی گیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ میں کیا جائے کیونکہ یہ حق تو یہ دین تھا کہ حضرت علی کو خلیفہ ہوتے ہوئے بھی کاجی نے کٹ گڑے میں خرا کر دیا جب یہودی نے انجام لگایا جو خلیفہ ہے وقت کے خلیفہ کو کٹ گڑے میں کاجی نے خرا کر دیا کہ اس نے انجام لگائے کہ اس کی تلوان تم نے لیے اور کاجی نے کہا کہ حضرت علی سے کہ اپنے گواہ پیش کرو تو انہوں نے کہا کہ میرا گواہ تو یہ ہے ایک ان کا خادین تھا اور ایک حضرت حسن تھے ان کا بچہ وہ لگ یہ تھا ان یہ تھے موجود تو بولے نہیں یہ گھر والا گواہی تو مانی نہیں جائی گی اس کو واپس کرو آپ کے بس گواہ نہیں ہے وہ دینے لگے تو یہودی نے اس انصاف کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا یہ دین تھا ہمارا یہ ایک اور انصاف کی بات تھی تو اسلام یہ دیتا ہے مذہب بن آجادی سب کو دیتا ہے جنگ کی بات آتی ہے تو اللہ کے راستے میں جنگ فی سبی لیلہ اب یہ بھی ہم سوچتے ہیں کہ آج جو لوگ لڑ رہے ہیں کئی لوگ تو اسی کو مانتے ہیں بھائی یہ تو فی سبی لیلہ لڑ رہے ہیں مار رہے ہیں بے قصوروں کو مسجدوں کے اندر مسلمانوں کو بڑھا رہے ہیں دوسرے کے دی چھوڑے وہ کہہ رہے فی سبی لیلہ یہ اللہ کی راہ میں جنگ ہے کیا یہ اللہ کی راہ میں جنگ ہے کسے کہتے ہیں فی سبی لیلہ جنگ کس کو کہتے ہیں پھر ہمارے یہاں تصور بھی ایسے ایسے ہو گئے ہیں حالانکہ قرآن میں بتائیں جنگ کے طریقے تین طریقے بتائیں جنگ کے اندر جنگ کے طریقے قرآن میں بتائیں کہ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 49 کہ جب اگر تم پر کوئی حملہ کرے تو تم بچاؤ کے لئے لڑو یہ پہلا طریقہ ہے اسلام نے بتائے قرآن نے بتائے کہ جب تم پر کوئی لڑنیں آئے تم پر حملہ کرے تو اپنے بچاؤں میں لڑو کوئی دنیا کا قانون آپ کو اس کے منہ نہیں کرے گا اگر یہ قادمی بھی آپ کو منہ نہیں کرے گا کہ یہ حق بات کوئی آپ سے لڑے اور آپ کے اوپر جلم کرے تو آپ اس سے لڑو اور ساتھ میں پھر اللہ نے یہ بھی کی دیا اس کے آگے آیت نمبر 40 میں سورہ حجی کے اندر کہ اگر ہم ایک دوسرے کو تبدیل نہیں کرتے طاقت ایک دوسرے کو نہیں دیتے تو تم لوگوں کے مٹ گرجے گردوارے اور ان کے تو مسجدیں ایک دوسرے کی توڑ دیتے جہاں اللہ کا نام کسرت سے لیا جاتا ہے وہ جانتے نہیں وہ بات الگ ہے لیکن پکارتے ہیں تو اللہ کو ہی تو اسلامی اسٹیٹ بھی ہوگی تو ان کی حفاظت کی جائے گی ان کے عبادت خانوں کی دوسرا جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ سورہ نیسہ پہ بتایا ہے نمبر 45 کے اندر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کمجور اور گریب لوگ بیچارے کچلے جا رہے ہیں وہ تو آپ اپنے لئے لڑ رہے تھے کوئی آپ کو مار رہا ہے تو یہ تو آپ کیلئے جل اپنے بچاؤ فی سبیل اللہ اس کو کہا جاتا ہے کہ دوسروں کے لئے لڑنا اس پر جلم ہو رہا ہے تو اس کے لئے لڑنا اس کو جیاد فی سبیل اللہ اب یہاں ہمارے ملکوں کے اندر دیکھیں دلی تو وہ کتنا ستایا گیا مارا گیا کئی صدیوں سے لیکن اس کے بعد جب یہاں مسلم ریاستے آئیں کسی نے کوئی ان کے لئے توجہ نہیں دی بھئی ان کے معاملہ ہے دھرم کا معاملہ ہے دھرم کے معاملے سے کیا ہوتا ہے وہ ایک انسانیت اس کے اندر ختم کی جا رہی تو مسلمان اس کے اندر نہیں اٹھے تیسرا طریقہ بتایا ہے کہ جب مہائدہ ہو جائے سورہ توبہ کے آیت نمبر چار میں کہ مہائدہ اگر ہو جائے اس کو کوئی توڑے تو پھر تم اس کے بعد جن کر سکتے ہو تین طریقہ ہم کو بتائیں اور یہ تو ہوا سورو کے دور کے اندر اس کے بعد تو پھر مسلمان خود جلم کرتے آ رہے ہیں بادشاہت قائم کر کے اور پھر ہمارے آپ تصور اس کا بھی غلط کیا گا اگر مثال کے طور پر آپ سے ایک بات پوچھوں کہ امریکہ بلہ شبہ ہم سب جانتے کہ امریکہ سب لوگوں پر جلم کرتا ہے اور مسلمانوں پر زیادہ جلم کرتا ہے اس نے کئی کئی ملک تباہ کر دیئے ایران کو ایراک کو افغانستان کو اتنے سارا اس نے کر دیئے آپ دیکھیں آپ کے سامنے کوئی قرآنی باتیں نہیں کوئی یہ جو اتحاس کی باتیں نہیں لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر امریکہ یہ کرے کہ وہ کسی ایک ملک پر چاہے مسلم ملک ہو اور کسی اس پر جائے اور وہ جاتا ہے اس کے بعد تین آپشن رکھے کہ بھائی یا تو عیسائیت کبر کر لو ہمارا دھرم عیسائی بن جاؤ نہیں تو ان کو ٹیکس دو ہمارے انڈر میں رہو یا پھر نہیں تو جنگ دارو ہم سے آپ کیا کہیں گے یہ جلم جاتی ہے کے نہیں ہے جواب دے سکتے ہیں یہ جلم جاتی ہے کے نہیں تو جب ہم اس کو جلم جاتی مانتے ہیں وہ یہ ہندوستان کے اندر اگر یہ کر دیا ہے کہ سب کو ہندو بننا پڑے گا نہیں تو ہم ختم کر دیں گے پھر لڑو نہیں تو مرو یہاں پر تو ہم کہیں گے جلم جاتی ہے تو پھر ہمارے یہاں پر اسے کانون کیسے ہو سکتے ہیں اس پر ہم کو بورٹ کرنے کی جو یہ قرآن نے ہم کو یہ کانون بتا ہے اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا کانون ہم ہی صحیح ہیں ہمارا کانون ہی صحیح ہے تو پھر یہ بھی ہمارا دیس ہے تم نے اس کے ٹکڑے کر دیا پاکستان بنا دیا بانگلہ دیس بنا دیا اب ہم یہاں پر اب ہمارا حقے ہم جو دل چاہے گا وہ کریں گے چاہے کانون جو بنے ہوئے ہو اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں وہ مانتے بھی نہیں کانون تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ہم یہ دیکھیں کہ سیتالیس انیس سو سیتالیس کے بعد مسلمان کے پاس طاقت نہیں رہی لیکن کبھی مسلمان علماء اکرام کی بات کر رہا ہوں جو بڑے لوگ ہیں عام لوگ تو کر رہے ہیں کام آج بھی کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پر آپ سب سے پوچھوں گا آپ کہیں گے ہم سب دعوت دیتے سمجھاتے ہیں لوگوں لیکن ایک دیش کو ایمود گزنیوی نے صاحب بندروں کو لوٹا سونا لوٹ کر افغانستان واپس چلا گیا تو ہم تو اس کو ہیرو بنا رہے ہیں تو پھر وہ کہیں گی صحیح کہ بھائی تم تو لوٹروں کو ہیرو بناتے ہو تمہارا لے گایا تھا تو ہم نے کبھی نہیں کہا ان سے یہ غلط تھا بلکہ اگر میں کہوں تو کئی لوگوں کو برا بھی لگ جائے گا کہ بھائی ہمارے جو جو رولر کو تم برا کہہ رہے ہیں لوٹ کر لے گئے تو ہم نے ان سے کبھی کہا ہی نہیں ہم کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو بادشاہ تھے یہ اسلام تھوڑی تھا یہ اسلام لے کر تھوڑی آئے کیا یہ تو صرف حکومت کرنے آئے تھا ہم نہیں کہتے ہیں ان سے بلکہ ہم تو فقر سے کہتے ہیں آٹھ سو سال اسلامی حکومت اسلامی حکومت تھی جب دلیتوں کو پیسا گیا جب دلیتوں کے کانوں کے اندر جو سیشے پگلا کے ڈال دیا جاتے تھے ان کے پیچھے جو جھاڑو بانگم کو چلائے جاتا تھا یہ سب دیکھا مسلمانوں اور روکا نہیں اس کے بعد اپنی گلتی کو کبھی مانا نہیں ابھی بھی ہم اپنی گلتی مان لے کہ ہاں یہ جو رولت نے کیا تھا اگر اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں اسلام یہ ہے صحیح پیش کرے ان کے سامنے تو بات الگ ہوگی لیکن ہم تو گلتی ماننے کو تیار نہیں نہیں ہم نے لیکن صرف وہ سب مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی فقی کتاب انہوں نے لکھی لیکن سب مسلمان کے لیے دوسروں کے لیے کچھ نہیں کیا اس لیے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں یہاں کہ ہندوستان کے لوگ تو اورنگ جیس سے کرتے ہیں آپ نام لوگ بفرجائیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا وہی آپ دیکھیں مولانا ابول کلام آجاد اے بی جی عبدال کلام آجاد انہوں نے ان کا نام لوگ کچھ ہو جاتے ہوں کیوں کیونکہ انہوں نے دونوں کے لیے کام کیا تو لوگ فائدہ چاہتے ہیں آپ ان کو فائدہ دیں گے تو پھر وہ کیوں نہیں لیں گے ہم کو اس سے کوئی کام نہیں کرنا ہے یہ اسلام ہے اور یہ دعویٰ نہیں کرنا ہے دعوت دیں گی قرآن میں اللہ نے دعویٰ نہیں کیا دعوت دی اس کے جہن کے حساب سے اس کو سمجھایا ہے تو اسی بھی ایسا نہیں چلے گا کہ ہم دعویٰ کر لیں بلکہ اس طریقے سے سمجھائیں کہ اس کو یقین آ جائے تب وہ بات مہنے گی کہ اس کو یقین کر لیں وہ اور فائدے کی بات اس سے کہیں گے کہ ہم یہ آپ کے فائدے کی بات حکومت آپ کو چاہیے آپ رکھ لیں ہمیں نہیں چاہیے حکومت ہم تو وہ بات کر رہے ہیں آپ کے کہ کہیں وہ آخرت کے اندر پر لوگ کے اندر آپ جنم میں نہیں چلے جائے آپ نرگ میں نہیں چلے جائے وہ آپ کو ہم بات بتا رہے ہیں آپ کے فائدے کی حکومت رکھنی ہے رکھ لو کون منع کرے گا اس کے فائدے کی بات جب ہم ان کو صحیح بتائیں گے تو اس کے فائدے کی بات کریں گے تو پھر یہ وہ مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے اپنے فائدے کو لوگ تو لیتے ہیں ہم تو کرتے ہیں لوگ کون منع کرتا ہے آج تک کوئی نہیں مل ہم جس نے منع کر دیا کہ یا اسی بات بتاؤ مت مجھے دیں گے تو وہ لیں گے اور لیتے ہیں اور یہ چھوڑ کر ہم بس آپسی جھگڑے کے اندر کہ ہمارا مسلک صحیح ہے ہم صحیح ہے وہ قرآن اور رسول تو چیک چک کے سنتیں کہہ رہی ہیں قرآن کہہ رہا ہے چیک چک کر کہ اصل کی بات کرو اور اس کے اندر بھی پر اقتلاف ہوتا ہے ابھی امام کعبان لے ہیں پچھلے جمعے پر کوئی بات کہہ دی اس پر لوگ لگ گئے دیکھو کہ یہودیوں کی تسلیم کرنے کی بول رہے ہیں کہ یہودی کو تسلیم کر لو اس کے اوپر بھی جھگڑے ہو رہے ہیں جو صحیح ہیں جو مانتے ہیں ان کو صحیح وہ بھی آپس میں دو گروپے بڑھ گئے ان کو ایسا نہیں کینا چاہیے تھا ایسا کیوں کہا انہوں میں دونوں وہ بھی آپس میں اب پھر ایک بٹاؤ اس رائی کے اندر حالانکہ بات یہ ہے کہ ان کے مجاج میں نہیں تھا کہ کبھی وہاں سے دعوت کی بات نہیں نکلی سالوں ہو گئے کبھی نکلتی تھی وہاں سے دعوت وہ تو ایک مرکز تھا ہمارا تو وہی سے چلے گا پوری دنیا کے مسلمانوں کا نظام لیکن وہاں سے بند ہو گیا سالوں سے حکومتیں چل رہی ہیں حکومت جو کہیں گی وہ بولا جائے تو وہ ان کا مجاج نہیں تھا انہوں نے مجاج کے ہٹ کے ایک دعوت کی بات کری جو کہ قرآن کے حساب سے صحیح ہے حدیثوں کے حساب سے صحیح ہے قرآن میں اللہ نے کہا اگر آپ کو دیکھ نہیں ہو ہم کو تو یہ بتایا جاتا ہے بلکہ ان کو ایسا کر دیا کہ یہودی تمہارے سب سے بڑھ دشمن جبکہ قرآن میں سورہ عالی مرن کے آیت نمبر 113 سے 115 پڑھیں وہاں پر اللہ نے کیا کر رہو جو کے بارے میں کہیں سب ایک جیسے نہیں ہیں انہوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کو تسلیم کرتے ہیں اور راتوں کو جاک کر تلاوتیں کرتے ہیں وہ سجدے کے اندر رہتے ہیں اور جو ہے لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے ان کے ساتھ میں کوئی دوسرا رویہ نہیں کیا جائے گا تو یہ ہم کو یہاں پر پٹی پڑھا دی گئی تو وہ اس وجہ سے بات ہو رہی ہے کیونکہ ہمارا دعواتی مجاج جو ایک ختم ہو گیا ابھی خاموشی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب خاموش ہو گیا چلو ایک بھلا تھی بابری مسجد تلیق ان کو دے دیا شانتی یہ شانتی نہیں ہے جیسے بھومی پوجن ہو رہا تھا وہیں پر ایک دوسری جگہ پر پھر چل رہا تھا کرشن جنمو بھومی ماتھورہ کے اندر وہاں پر بھی ایک مندیر و ایک مسجد بنی ہوئی ہے وہ کہہ رہی ہے ہماری ہے کرشن کا جنمو ہوا پھر آگے بہت سارے ہیں اسی لئے تو انہیں کہا تھا انسی رشن کے تیس ہزار یہ بھی دھور لیں گے تو یہ ختم نہیں ہوا ہے اس یہ دلی پھر دھورائے جائے گا اور اس کے اندر پرساسن نے ساتھ دیا بی بی سی نے اس کو ریکارٹ کیا اور بتائے کہ دیکھو اتنے گھر یہ ٹوڑ گئے ہیں اور روپہ حملے ہوئے ہیں کمیشنر کے پاس میں جا کے کہہ رہا کمیشنر کہہ رہا ہمارے پاس کوئی ریپورٹ نہیں یہ ریپورٹ لکھی نہیں جا رہے تو یہ سب دھورائے جائیں گے آپ کو اسے پیلر دیئے گئے تو اصل بات یہ ہے کہ ہم توبہ کر لیں پلڑ جائے توبہ کرنا کیا توبہ کرنا ہم کو نہیں اللہ توبہ گال پہ ہاتھ مارنا توبہ کرنا ہے یعنی کہ پلڑ جانا اس کو کہتے ہیں توبہ جس روئیے پہ ہم چل رہے ہیں اس سے ہم پلڑ جائیں جیسے یعنی صلی اللہ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ یہ عجاب کے اثرات دیکھیں تو توبہ کر لیں اللہ نے عجاب کو ٹاگ دیا آپ کے سر پر عجاب ہے اس کے بعد اگر نہیں پلڑتے صحیح کی طرف اصل کام کی طرف تو پھر اللہ نے تو قرآن میں کہا کہ تبھی تم نے سوچا ہے کہ اچانک سے اللہ کا عجاب آجائے تو جالیم کے علاوہ کون حلاق ہوگا تو حلاق کون ہو رہا جائے آج دنیا کے اندر کون حلاق ہو رہا ہے مسلمان حلاق ہو رہا ہے تو پھر ہم کون یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم ہی کیوں حلاق ہو رہے تھے جالیم کونے جالیم تو ہم ہوئے پھر تو یہ ہے کہ ہم کو حجت قائم کرنا ہے آپ کو ان تک دین پہنچانا ہے تو پھر اس کے بعد میں وہ حلاق ہوں گے پھر وہ جالیم ہو جائیں گے اب یہ ہے کہ میں کئی ہر بار یہی باتیں کرتا ہوں برا تا رہتا ہوں وہی باتیں کئی لوگ مجھ سے کہنے بھی لگ گئے اے تم بار بار یہی باتیں کے پڑھتے اسی دعوت کرو یہ کرو یہ کرو بار بار یہی باتیں کرو اب میں کیا بتاؤں اس کے علاو جو حلے وہی تو بتا جائے گا بھئی جو بیماری ہے آپ کو اسی کی تو دعویٰ دی جائے گی وہی بتا جائے گا تو لوگ کہتے ہیں بار بار کیوں بتا رہے ہیں آپ یہی چیزیں سب کو لیکن وہی چیزیں میں آپ کو بتا کے کیا کروں جو سب کو معلوم ہے کس کو نہیں بتا ایمان آت کیا ہوتی ہے یہاں جو لوگ بیٹے ایمان کہہ کہ آپ کو نہیں معلوم عمل کیا ہے نہیں کر رہے عمل تو وہ آپ کی مرضی عمل کیا ہے روزے نماز کیا ہے فضیلتیں کیا آپ کو نہیں معلوم ہیں یا دوسرے کو برا والا کہوں دوسری جماعتوں کو تو وہ لوگوں کو مجھا آئے ان کو اچھا لگتا ہاں اس کو برا کہا گیا اس کو یہ کہا گیا اس میں مجھا آئیں گے یہ کام کریں اس سے کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا نہ ہے کہ آپ دیا داڑی ٹوپی نماز کے طریقوں پر بات کی جائے اصل حل کیا حل کی بات کی جائے گی تو وہ پھر کام کی چیز ہے نہیں تو پھر یہ اسی کے اندر تو اسی فیکی کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاتہریوں نے سارے مسلمانوں کو ایک ساتھ ختم کر دیا لاکھوں سے اسی کے اندر ہماری خلافتیں چلی گئی ختم ہو گئی اسی مسئلوں کی وجہ سے یا گجروہ کس سے سنائے جائیں تو وہی چیز بتائے جائے گی جو آپ کے کام کی ہے جس کے جو حل ہے ہر چیز کا وہ باقی تو سب آپ جانتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بھائی مورم منانا غلط ہے یہ چادرے چڑھانا غلط ہے یہ درگاؤں پہ جانا غلط ہے یہ بے پردگی غلط ہے کیا اس میں آپ کو بتاؤں سب آپ کو معلوم ہے تو اسی لئے تھا وہ پانچ پانچ چھچو کلومیٹر پچاسو مجھے چھوڑ کر جائے اسی لئے تو جمع ہوئے ہیں تو وہی بات آپ کو آپ اس بتانے سے مطلب کیا تو وہ بات بتائے جائے کہ جو آپ کی کام کی ہے تو مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو بھیجا گیا تو اس کے مقصد کو جانے اس قوم کو بنایا گیا تو اپنے مقصد کو بھیجانے کہ کس لئے ان کو بھیجا گیا اور وہ اس کے بعد میں تو آپ یہ ہو چکا ہے کہ جو ہے لوگ یہاں کے وہ پک چکے ہیں میڈیا سے یہ کی ایک بات کو سن سن کر دو مہینے ہو گئے سوسان کا رات علاپ رہے ہو پھر کندرہ کا رات لے کے آگئے ہیں وہ تو ڈائی وڈ کرنا چاہتے ہیں یہ خود لوگ پک گئے کہ ہماری بات نہیں کی جا رہے ہیں یہ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں لوگ اب ٹی وی بند کر دیتے ہیں وہ اب اس کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اب وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن جو کچھ بولا جارہا ہے آپ کے حلاف کو بولا جارہا ہے اب وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہو آپ کیا سوچتے ہو آپ کیا کھاتے ہو آپ کے اخلاق کیا ہیں آپ کے کیا کاروبار ہے آپ پر نجھ رہے وہ آپ سے سننا چاہتے ہیں وہ سرکار اور میڈیا سے سننا نہیں چاہتے آپ کو جورت ہے ان کے پاس جانے گی اور ان کو بتانے گی کہ خود بھگ گئے آپ سے سننا چاہتے ہیں آپ نہیں بتائیں گے تو پھر وہ آئے گا پھر وہ جو ادھر وہ لے جانا چاہیں گے وہ کریں پھر مصیبت آئیں تو وہ تو سننا چاہتے ہیں آپ کو سنانا تھا کہ جمانہ بڑے گوڑ سے سن رہا تھا ہمیں ہمیس ہو گئے داستہ کہتے کہتے وارکر و دعوان عالم اللہ حرم اللہ